ایک اور اس سے واضح حدیث سنان ترمیدی میں سئی سنت سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آرابی نے ایک بیڈوین عرب ایک بددو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقلوہا واتوکلو کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور بھروسہ اللہ پہ کروں یا او اتنقوہا واتوکلو یا آزاد چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا سوال بہت امپورٹنٹ ہے سوال صرف اونٹ کو باننے کے مطالق نہیں ہے اگر آپ گوڑ کریں تو اس مسئلے کے مطالق یہ ایک منہجی سوال ہے میتھوڈالوجی کا سوال ہے کہ ہمارا طریقے کا کیا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں اونٹ کو کھلا چھوڑوں اور کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے میرا بھروسہ ہے نا تو باننا کیوں ہے بان کیوں رہو اللہ پہ بھروسہ ہے نہیں ہے یا کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کروں بہت پوائنٹ کا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقلہا و توقل اونٹ کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پر کرو پتا چلا کہ اونٹ کو باندھنا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص جواب کی تلاش میں ہے اللہ ہی جواب دینے والا یقینا کوئی شک نہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے یقینا صحیح کیا آپ نے لیکن کیا آپ نے اونٹ کو باندھا بلے اونٹ تو نہیں ہے میرے پاس اونٹ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے بات آپ کے جواب کی ہو رہی ہے اب یہاں پہ اونٹ آپ کا جواب ہے کیسے باندھیں گے اس اونٹ کو کیا آپ انٹرویوز دے رہے ہیں کیا آپ نے اپنا ریزیوم الگ الگ جگہ پر بھیجا کیا آپ نے اپنا پروفائل کریٹ کیا کئی سارے جو باندھنے کے طریقے ہیں کیا آپ نے اختیار کیا کوئی شخص بزنس کر رہا ہے بولے میرا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے یقینا صحیح کیا آپ نے لیکن کیا اونٹ کو باندھا آپ نے اب بولے کیسے باندھیں گے جو بھی ذریعے ہے کہ بھئی بزنس کے اندر کیا چیز ہے اگر آپ دکان کھول کے بیٹھیں تو کیا آپ نے اپنی پبلیسٹی کی کیا آپ نے ڈسپلی برابر کیا کیا آپ اچھا گوڈز اچھے سٹاک اچھے پرائز پر رکھے ہوئے ہیں کیا آپ نے ورڈ آف ماؤٹ پبلیسٹی کی جو تمام ذریعے ہیں اپنے بزنس کو سکسیسفل کرنے کے کیا آپ نے وہ ذریعے اختیار کیے نہیں کیے کوئی سٹوڈنٹ ہے اگزامز آ رہے ہیں بہت تینچن ہو گیا ہے بولے اگزام میں مجھے کامیابی چاہیے اب کامیابی دنیا میں کیسے ہمارا ٹاپک ہے بھائیے تو ہم بتا رہے ہیں کیا آپ نے اپنے اونٹ کو باندھا کیا آپ نے صحیح پڑھائی کی کیا آپ نے نیسیسری ڈائیجیس اور ریفرنس گائیڈز وغیرہ آپ نے حاصل کر کے اس سے علم حاصل کیا کیا آپ نے علم والوں سے پوچھا کیا آپ نے اپنے ٹیچرز سے رابطہ قائم کیا کیا آپ نے تمام چیزیں جو کرنی چاہیے تھی ایک اچھے سٹوڈنٹ کو اگزام میں کامیاب ہونے کے لیے کیا آپ نے وہ چیزیں کی یا نہیں کی تو اونٹ کو باندھا یا نہیں باندھا